اب بلیہ پیپر لیک ماملے میں ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو مل سی ہیں سچک سنگ کے امیز دویدی انہوں نے ایک بڑی سکایت کی تھی جو ڈی آئیوز تھے ان کے خلاب دھرنا بھی دیا تھا جب وہ پرتاب گڑھ میں تھے کیا کہنا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کا ماننا ہے یعنی سمائے رہتے کاروائی ہو گئی ہوتی تو سائد آج بلیہ لیک جیسا کانڈ نہ ہوتا تو اے بی پی گنگا سے خاص باتچیت کے لیے موجود ہیں مل سی امیز دویدی انہی سے جانتے ہیں کہ جو بلیہ میں ڈی آئیس رہے ان کے بارے میں وہ کیا کچھ جانکاری دیں گے بلیہ کے جو ڈی آئیس تھے یہ اس کے پہلے جون پور رہ چکے ہیں اور جون پور سے پہلے پرتاب رہ چکے ہیں اور یہ بی ایس اے رائیولی رہ چکے ہیں یہ ہمیسہ پیسے کی چکرم تھے ان کی بہت سکایتیں تھے بہت کمپلین تھی پرتاب بھی کمپلین تھی مجھے بات یہ ہے جون پور جب یہ جوائن کرنے گئے تو دس بارہ گاڑی کا کافلہ لے گئے تھے وہاں جوائن کرنے اور برابر پیپر کی سرکھیوں میں آیا تھا یہ کام ان کے لیے بہت لیٹ ہوا جو ان پر کاروائے ہوئی اور ابھی جو کاروائے ہوئی ہے وہ بہت کم ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اربپتی برجیس مصرہ خلاف بہت پہلے کاروائے ہو جانے چاہیے تھے لیکن ابھی بھی ایسے لوگوں کے خلاف کیول جیل بھیجنا ہی نہیں بلکہ ان کو برخواس کرنا ٹھیک رہے گا اور ان کے جیسے ابھی تمام ادھکاری بچے ہوئی ہے بیوہاگ میں کئی ایک نہیں نیچے سے اوپر تک آپ دیکھیں کہ cbsc بھی دیالے چل رہے ہیں پوری طرح سے پرائیویٹ ہیں سوہ بیت پوشت کر لیجے بیت بھیجن کر لیجے وہاں کوئی سکایت نہیں ہے آج یوپی بورڈ میں 1986 جب سے بیت بھیجن مانتا ہے شروع ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کہیں کہ ان بیوستابہ کھٹا دے رہے ہیں کہیں یہ کامپی نہیں جا چاہیں گے یہ پریکٹرل ایک جاملہ نہیں بنیں گے ارے بھائی آج مانی موڈی جی پرائیویٹ کیوں لے جانا چاہتے ہیں کہ بھائی بیوستابہ پرائیویٹ زیادہ اچھی ہیں وہ محنت سے کام کرتے ہیں اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں سرکاری لوگ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں تو جو پرائیویٹ مانتا ہے آپ نے دیا ہے تو ان کو آپ آجادی سے کام کرنے دیجئے لیکن بھرشتی اچار کی بھیج پورا یوپی بورڈ ہے وہاں کے ادھکاری مالا مال ہے اگر ان کی واسطوں میں جانچ ہو جائے cbi سے جانچ ہو جائے یا کسی اچھی جانچ ہو جائے تو پچاس پرسنٹ سے زیادہ بلکہ ستر پرسنٹ ادھکاری عربوں کھربوں میں کھیڑ رہے ہیں ان کو سب کے ان کے بھرشتی اچار کو بچانے کے لیے جو اچھا ادھکاری ہیں مادمک سکھا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ برتبین والے چور ہیں چار ہزار روپے ماسٹر کو آپ چور کہہ رہے ہیں اور جو چار سو کرنڈ روپے دوا کے رکھا ہے وہ کہہ رہا کہ نہیں یہ برتبین کے چور ہیں تو ہم اپنے معنی مقفنتی سے بھی بھانگ کیے ہیں ابھی ان کو لیٹر بھی دیں گے پھر سے بھی ملیں گے ایک بار ملاقات بھی ہوئی دی اور ان ادھکاریوں کو بلکل دنڈت کرائیں گے اور سچکوں کے سممان دلائیں گے اور یہ برجیس مشرا تو اسی لائق سے ان کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا امیز دوبیدی جی یہ بتائی کہ آپ کہتے ہیں کہ جو مادمک سچھا بورڈ ہے وہاں پر کافی بھیشتہ چاہ رہے اور جو یہ بلیہ کے ڈی آئیوز ہیں برجیس مشرا ان کے لیے آپ کا ماننا ہے کہ وہ کرون پتی ہیں کرون روپے ہیں سی وی آئی کی جانچ کی آپ مانگ کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ لمبے سمیں سے اس بیبھاگ میں بھیشتہ چار کی یہ گنگا بہ رہی تھی نہیں نہیں نشی طور پر جب سے اس بورڈ میں یہ ہوا کی برتبین کی مانتا دے جائے گی اگر جانچ کرائے جائے تو آونے پونے بردیالیوں کو مانتا ہے دے دی گئی ہیں جن کی جمین کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے بیلڈنگ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور پھر بھرسٹا چار سینٹر میں بھرسٹا چار کیا جا رہا ہے ہر دو ہی کا ایک ادھران بتائیں آپ کو دو بیدیالے آپس میں جن کا کیدر گیا تھا وہاں کچھ بچے پریچھا چھوڑ دیئے لگ بک ڈیڑھ سو بچے پریچھا چھوڑ دیئے پریمیادوں کا بیدیالے جہاں پریچھا چھوڑ دیئے اور جو بچے پریچھا چھوڑ دیئے تھے وہ بچے سے پاس ہو گئے پاس ہونے بات جس بیدیالے پر سینٹر کے اس نے سکایت کری تو دونوں بیدیالےوں پر کاروائی ہوئی جہاں سے بچے چھوڑ دیئے جس کا کوئی دوست نہیں تھا اور جب میں نے ادھکاریوں سے بات کی تو ان لوگوں نے کہا کہ اس نے سکایت کیوں کی بانہ اتنے بھرسٹا چار آگن ڈوبا ہے ہمارا یو پی بورڈ کی بچہ پریچھا بھی نہ دے بریچھا جو ہے جائے بھی نا نام پتہ نہیں لکھایا نہیں لکھا ہے وہ پاس ہو جائے گا ابھی مولینکن آپ چل رہاں ہے تو میں آج کئی سینٹروں پہ گیا تو تمام وہاں سکتی کی بڑی اچھی بات ہے کہ موبائل نہیں لے جائیں گے لیکن ابھی بات بھی اس کا جو پیڑام آئے گا اس سے بلکل ہم سنتوش نہیں ہیں کہ جو جن کو سات نمبر دیا جائے گا وہ جو ریزلٹ آگے تو ستن نمبر پائے رہیں گے ایک بڑا کھیل ہے ایو پی بورڈ میں اور اس کے پیچھے سب سچک کہیں کوئی دوست نہیں ہے چار جار پانے والا ماسٹر پورے اب تک آدھیکار سے اب تک میں گروہوں کا سممان ہوتا رہا کیول ابھی یہ ادھیکاری لوگ گمراہ کر کے اور کیول سچکوں کا اپمان کر رہے ہیں اپنے پاپ کو بچانے کے لیے پورا پورا سچکوں کا دوسر اوپڑ کر جبکہ سچک بلکل نردوس ہے کہیں کوئی سچھا جگت کو آپ ادھیکاری بھشٹا چار میں ڈوبے ہیں اور بتا رہی نہیں یہ تو بھٹوین والے چور ہیں تو آپ بھاجپا کے ملسی ہیں بڑی بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو لگ رہا آپ اتنا مکھر روپ سے کہہ رہے ہیں کی ایو پی بورڈ میں کھیل چلا آئے بھشٹا چار کی گنگا بہ رہی ہے اور آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو لے کر مکھمنتری تک مانگ بھی اٹھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بات سنی جاتی کہیں کہیں اس پہ کاروائی ہوتی ہے بلکل کاروائی ہوگی اور بڑی دبداری سے بہت بے بے باکی سے چلیے کہہ پا رہا ہوں بھی بی جے پی سے مل سی ہوں یہاں بولنے پہ کوئی پردبند نہیں ہے اور کاروائی کرنے پہ کوئی پردبند نہیں ہے مانی مکھمنتی سے مل کر گئے یہی ساری چیزیں بتاؤں گا کہ یہاں بیاپک پیمانے بھشٹا چار ہے مکھمنتی سویم چاہتے ہیں کہ ایماندار ہو جبکہ ہمارا پورا ساسد چاہتا ہے کہ ایماندار اس کام ہو لیکن یہ سوا دھکاری پورانے ہیں یہ بھاجپا کے جو ان کرائے ہوئے آئی ایس پیسے نہیں بیٹھے ہوئی ہیں یہ پورانے ہیں ان کی بہت موٹی کھالے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے سمیں چاہیے وہ ماننی یوگی جیو کہ سمیں ملا ان کو امید ہے کہ ٹھیک کر بھی دیں گے اور ہم لوگ سہیوگ کر رہے ہیں یہ ہم جو بولنا یہ سہیوگ کر رہے ہیں آخری سوال جو بلیا کے ڈیاویس ہیں برجیش مصرہ رہے جو ان پر کاروائی ہوئی ہے پرتاب گڑھ میں آپ نے ان کو دیکھا کیا انداز رہتا تھا ان کے خلاف آپ نے دھرنا پردرشن بھی کیے تھے آپ کے ساتھ ان کا کچھ بیواد بھی ہوا تھا کیسا انداز ہے ان کا ایک دم مافیا جیسا انداز ہے کبھی لگا نہیں کیا دھکاری ہیں جیسے لگتا ہے کوئی دبنگ جو ہے چھیت کا آدمی ہو اور اس کا جو بڑا آورا ہوں بتا رہے ہیں کہ دس بارہ گاڑی سے جوائن کرنے گئے تھے ہم نے ایسے تمام سارے جلہ دھکاری اور ڈی ایس پی کو دیکھا ہے جو ایک اٹیچی لے کر کے روڈ بیج بس سے گئے ہیں جلوں میں جوائن کرنے لوگ ان کو آدھر سمانتے ہیں لیکن جو خود ہی دس بارہ پدرہ گاڑی جا رہا ہوں جو ہیں کہنے اپنے آپ میں بھرستہ جا رہے کے ایک نمونہ ہے تو سچھک مل سی امیز دوبیدی جو بھارتی جنتہ پارٹی سے مل سی ہیں باوزود اس کے بھشت ادھکاریوں کے خلاف مکر ہو کر وہ بول رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جانی چاہیے ای بی پی گنگا کے لیے سیتاپور سے پنکر سنگھور ای بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی